میرے ساتھ شیوانی درگا جی بھی جڑی ہوئی ہے ہندو دھرم گروہ وینود بنسل بھی ایچ پی کے جڑے ہوئے ہیں میرے ساتھ آچارے لوکیش منی جی بھی جڑے ہوئے ہیں جنید حریص صاحب بھی جڑے ہوئے ہیں کلیم الحافظ بھی جڑے ہوئے ہیں لیکن پہلے میں سچوالا جی سے بات کروں گا اور فریم میں میں اور سچوالا جی ہی رہیں گے سچوالا جی ایک سکولر ہے اور سمائے سمائے پر کئی مددوں پر وہ اپنی رائے رکھتے ہیں یوٹیوب پر ک ابھی چرچیت ہے ان کی ٹپڑیاں اسلام کے بارے میں کئی کافی وائرل ہے اب ان سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جمعیت کے اس پورے مسئلے کو انہوں نے کیسے دیکھا اور کیسے وہ اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں لیکن میں بتا دو یہ ان کے وچار ہے جو بھی وہ یہاں پر رکھیں گے میں سب سے پہلے سچوالا جی آپ سے جاننا چاہوں گا پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ وہاں پر کہا گیا کہ اوم اور اللہ دونوں ایک ہے جس طرح سے ان کے بیچ میں ایک سمانتہ ڈراؤ کرنے کی کوشش کی گئ یا دونوں کو ایک بتایا ارشد مدنی جی رہے میں آپ سے جانا چاہوں گا کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہے جی سر آپ کا بہت بہت دھنیواد آپ نے مجھے یعنی یہاں بلایا اور اپنی بات کہنے کا مجھے اوسر ملا میں آپ کے درشکوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جتنا میں نے یعنی مطالعہ کیا جتنی میں نے جو ہے سٹڈی کی کہیں بھی مجھے نہیں لگا کہ اللہ اور عیشور یا اللہ اور اوم ایک ہیں ایسا مجھے کہیں بھی نہیں لگا یہ بات صرف اور صرف بھارت کے سکولر بھارت کے علماء کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی کے لگ بھر اکتیس سال تھرٹی ون یئرز میں عرب کنٹریز میں میں نے گزارے ہیں عرب کنٹریز میں میں عربوں کے ساتھ رہا ہوں میں نے عربوں کے ساتھ اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ گزارا ہے میں عربی ان کے ساتھ بولتا تھا ان کے ساتھ جو ہے میرا جو رہن سہن تھا میں نے کبھی بھی کسی عرب کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ اوم یا جو ہے عیشور اور اللہ ایک ہیں ایسا کبھی کوئی نہیں کہتا کوئی بھی نہیں کہتا یہ صرف اور صرف ہمارے بھارت کے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں اور یہ کہنا ان کی مجبوری ہو گیا ہے آج کی تاریخ میں چونکہ دیکھیں اس طرح کی باتیں کہنا کہ جو ہے یہ جو اوم اور اللہ ایک ہیں یا جو ہے عیشور اور اللہ ایک ہیں اور جسے جو ہے منوش کہا گیا ہے اور وہ آدم وہ ایک ہیں یہ ساری باتیں اب چونکہ ان کے پاس جو ہے کہنے کو کچھ نہیں رہا تو یہ وہ کھلاہت کا شکار ہے یہ جو ہے اندر سے اتنے اتنے کھوکلے پن کا شکار ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس مدہ کچھ نہیں رہا تو اس طرح کی باتیں کہہ کر لوگوں کا مائن ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں دیکھیں آج کی تاریخ میں ایک مسلم جو ہے نا ایک مسلم بھارت میں بہت بڑی تعداد میں ایک بھوچال جو ہے مطبقہ کر دی ہے ایک زلدلہ سے آ گیا ہے ایک سونامی سے آ گئی ہے ایک مسلم کی بھارت میں اس وجہ سے اب یہ علماء اپنے مدرسوں میں اپنے جامعات میں جو ہے جب ایک مسلم کے بارے میں سنتے ہیں تو وہ اندر سے گوکلہٹ کا شکار ہیں بے بچی کے عالم میں ہیں اس وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں میں ہمارے جو ہے یہ جو عرشد مدنی ہیں اساد مدنی صاحب ہیں تو میں ان سے یہ ریکپیس کروں گا کہ اگر عوم یا جو ہے عیشبر اور اللہ ایک ہے تو چلیں بہت اچھی بات ہے میں بھی ان کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہوں تو یہ شروعات وہ اپنے جامعہ اپنے مدرسے سے کریں اپنی مسجدوں سے کریں بھئی جہاں جہاں ان کی کتابوں میں اللہ لکھا ہے جہاں جہاں ان کی کتابوں میں اللہ لکھا ہے وہ اللہ کو کاٹیں کیونکہ اللہ تو عربی ہے نا اور آپ لوگ اس دھرتی کے رہنے والے ہیں آپ لوگ جو ہے اس مٹی سے آپ کا جو ہے سنبند ہے تو اس مٹی سے سنبند جو ہے جڑانے کے لئے بہت اچھی بات ہے اگر وہ اللہ کو ہٹا کر عوم کو اپنانا چاہتے ہیں اگر ایشور کو اپنانا چاہتے ہیں تو میں بھی اس کا سواگت کروں گا میں یہ ارشد مدنی صاحب اور اساد مدنی صاحب اور محمود مدنی صاحب کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہوں اگر وہ اپنی مسجدوں میں یعنی جب وہ خدبہ دیں گے تو اس میں جہاں جہاں اللہ کا شبد آئے گا اس اللہ کے شبد کو ہٹا دو ٹھیک ہے یہ آپ کا وچار میں آگے بڑھتا ہوں یہاں پر اور میں سب سے پہلے ایک سوال جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں نے آپ کے کئی ویڈیوز یوٹیوب پر بھی دیکھے ہیں کئی بار جو ہے میں نے آپ کی آواجیں سنی ہیں لیکن آج تک آپ کا چہرہ نہیں دیکھا سچوالہ صاحب اور یہاں پر بھی آپ چہرہ چپا کر بیٹھے ہیں ایسا کیوں دیکھئے یہ اسلام جو ہے رحمت کا دین ہے اسلام جو ہے مرسیفل دین ہے اسلام is the religion of peace تو یہ اسلام کی کرامات ہے اسلام کی جو ہے کرشمہ ہے کہ اسلام کو ماننا چھوڑ دینے والا اب وہ اپنا چہرہ نہیں نکھاتا کیونکہ اسلام کے ماننے والے پھر اس کو باقی نہیں رکھتے ہیں کیونکہ دیکھیں اسلام میں یہ بات ہے کہ مم بدل دینہو پکتلو جس کسی نے اپنے دین کو اپنے دھرم کو اپنے ریلیجن کو بدل دیا اس کو قتل کر دو قتل کر دو تو ظاہر بات ہے کہ اسلام کے ماننے والے جب وہ دیکھتے ہیں کہ کسی نے اسلام کو چھوڑ دیا تو اب وہ اس کو نہیں چھوڑ دے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اس کی زندگی ختم کر دیتے ہیں یہ اسلام کی دین ہیں اسلام کی جو ہے کرامات ہیں ٹھیک ہے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی دھرتی اسلام کی ہے یہ محمود بندی صاحب نے کہا ارشد بندی اس سے آگے بڑھ گئے انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ سب سے پہلے جو آواج آئی تھی دنیا میں وہ کلمہ کی تھی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیا آپ اسے ان دونوں بیانوں کو سچ مانتے ہیں نہیں نہیں سچ ماننے میرے ماننے نہیں ماننے سے کیا ہوگا بھئی یہ تو یہ خود سچ نہیں مانتے اگر یہ سچ ہوتا تو یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اسلام ان کی اپنے انوصار آیا ہے کہاں سے جسے آج ہم اسلام سمجھتے ہیں وہ ہے عرب سے آیا ظاہر بات ہے عرب میں تو ایسی بات کوئی نہیں کہتا ان سے زیادہ ٹائم جندگی کا میں نے عرب میں گزارا ہے کبھی میں نے یعنی کسی سے نہیں سنا کہ جو ہے آدم یہ جو ہے ہندوستان میں بھارت میں آئے تھے ایسا میں نے کہیں نہیں سنا دیکھیں یہ زندگی کے اور دوسرے معاملات میں تو جو ہے قرآن اور حدیث کا ریفرنس چاہیں گے لیکن میں ہمارے یہ مدنی صاحبان سے یہ سوال کروں گا کہ وہ اتنا بڑا کلیم کر رہے ہیں کیا اس کلیم کی بیس پر ان کے پاس کوئی قرآن کا پروف ہے کوئی آرثنٹک حدیثوں کا پروف ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے سرے سے یہ معاملہ زیرو ہے یعنی یہ بات جو اس طرح دنکے کے چوٹ پر کہہ رہے ہیں اس کے قرآن کی کوئی ایک بھی آیت ایک بھی آیت ہے وہ اپنے ان کے فیور میں نہیں ہے اور کوئی بھی ایک بھی آثنٹک حدیث اس کے فیور میں نہیں ہے تو دیکھیں دیکھیں اتنی بڑی بات کہہ دینا اور وہ بھی اتنے بڑے منج پر جہاں ہزاروں لاکھوں لوگ سن رہے ہیں یہ کتنی غیر جمعہ کتنی غیر جمعہ دارانہ حرکت ہے اتنے غیر جمعہ دار ہیں ہمارے بھارت کے علماء مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے سچوالا جی بہت بہت شکریہ آپ نے ہم سے بات کی ہم بہت شکریہ آپ نے ہم سے بات کی